اسلام علیکم فرنس کہ آئیدہ کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے اس وجہ سے اس نے الزام لگایا ہے جواد پر یہ تو کوئی اور تیسرا لڑکا تھا جس کے ساتھ آئیدہ کا افیر چل رہا تھا اور اس نے آئیدہ کی شادی والے دن اس کے اوپر تحضاب پھینک گیا بدلے کی صورت میں اور جواد کو باعزت بڑی کیا جاتا ہے یہ سن کر آئیدہ کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے وہ گھر جاتے ہی اپنے آپ کو روح میں بند کر لیتی ہے اور پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے نیچے جواد بہت پریشان ہوتا ہے اور اوپر جانے لگتا ہے تو آئیدہ کی ماں روک لیتی ہے کہ نہیں جواد اس کو رو لینے دو گبار سارا نکال لینے دو تم مت جاؤ اس کے پاس ادھر جواد کے گھر تو پارٹی چل رہی ہوتی ہے جواد کی ماں بہت خوش ہوتی ہے اور باقی عورتیں بھی آئی ہوتی ہیں تو جواد کی ماں کہتی ہے دیکھا میرا بچہ کتنا شریف ہے ایسے ہی الزام لگا رہی تھی اور اس کے سڑ پر سے وار کر دے رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے دیکھا ہمارے محلے میں کس قسم کی لڑکیاں رہتی ہیں تو جواد اچھا بننے کے لئے کہتا ہے کہ اماں ایسے کسی کی بیٹی کے بارے میں بات نہیں کرتے تو یہ سن کر باقی عورتیں بھی صدقے واری چاہتی ہیں جواد کے اور اتنے میں ہی باہر آ جاتا ہے امان اور وہ آ کر بہت غصہ کرتا ہے جواد پر اور جواد کی ماں کہتی ہے کہ چھوڑ تو اس کو اور جا یہاں سے تو امان کہتا ہے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں اب یہ دیکھیں میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں جس پر جواد کہتا ہے پہلی کیا کر لیا تم لوگوں نے اب تم جو کرنا ہے کر کے دکھا دو پھر ادھر جب آئیدہ کا بھائی گھر آتا ہے تو وہ سیدھا اوپر جاتا ہے اور آئیدہ کو کسیڑتے ہوئے نیچے لاتا ہے اور اس کے موپر تھپڑ مارتا ہے تو آئیدہ کی ماں کہتی ہے میں نے تمہیں یہ تو نہیں سکھایا تھا کہ بھائی بہن پر ہاتھ اٹھائے جس پر آئیدہ کا بھائی کہتا ہے تو اس کو یہ سکھایا تھا کہ یہ محلے میں عاشقیاں کرتی پھرے عزت نلام کر دی اس نے ہماری تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہاری بیوی نے عزت نلام کی ہے ادھر ایسے کوئی بات تھی بھی تو یہ ہمیں گھر میں بتاتی ہم گھر میں رفا دفا کرتے جس پر شمائلہ کہتی ہے میں کیوں جھوٹ بولتی میں نے تو سچ بولا ہے اور ہماری وجہ سے اس بیچارے کو میں بدنام کر دیتی ایسا نہیں میں کر سکتی تو آئیدہ کا بھائی کہتا ہے بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے شمائلہ اور کوئی شمائلہ کو کچھ نہ کہے اس نے بلکل ٹھیک کیا ہے یہ جو ہے منحوس اس کی وجہ سارا کچھ ہوئے اور پھر مارنے لگتا ہے اور آئیدہ کو اس کے ساتھ بہت برا رویہ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میری بیٹی نہ ہوتی نہ تو میں تجھے یہیں پر مار کر دفنا دیتا ادھر آمان بہت پریشان ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا اور اپنی ماں کو کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں آئیدہ کو لینے تو اس کی ماں کہتا ہے رکھو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں تو جب وہاں پہنچنے ہیں تو سیڑیوں میں ہی بہت چیخنے کی آوازیں آتی ہیں جب بھاگ کر اوپر جاتا ہے آمان تو دیکھتا ہے کہ آئیدہ کے ہاتھ میں چھوڑی ہے اور اس کی ماں چھوڑا رہی ہے کہ نہیں آئیدہ ایسا کچھ مت کرو اور آئیدہ اپنے آپ کو الگ کہہ رہی ہوتی ہے کہ چھوڑ دیں مجھے میں نہیں جینا چاہتی اتنے میں آمان آ جاتا ہے اور آ کر چھوڑی اس کے ہاتھ سے لے لیتا ہے اور آئیدہ کی ماں اس کی موپر تھپڑ مارتی ہے کہ ان بڑی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں آمان تم نہ آتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا تو آئیدہ کی کھالا آئیدہ کی ماں کو نیچے لے جاتی ہیں اور آئیدہ وہاں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رہتی ہے تو آمان کہتا ہے کہ آئیدہ تم یہ کیا کرنے والی تھی ایک دفعہ بھی میرے بارے میں نہیں سوچا میں اب تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گا تم چلو میرے ساتھ جس پر آئیدہ کہتی ہے کہ تمہیں سکون مل گیا میں کہتی تھی نا کہ عدالت نہیں جانا جواد کے نام نہ آئے بیچ میں لیکن تم لوگوں نے میری نام آنی جو تھوڑی بہت عزت رہ گئی تھی اس کو بھی تم لوگوں نے مٹی میں ملا دیا اب آئیدہ کسی کی عزت نہیں بن سکتی اور تم جو یہاں سے اور اسے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیتی ہے جس کے بعد شمائلہ جاتی ہے جواد کی طرف تو جواد اس کو سونے کی چین گفٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب بس جب گھر میں کوئی نہ ہو مجھے ضرور بلانا پھر شمائلہ ہی موقع دیکھتی ہے کہ اب امی سو گئی ہیں تو جواد کو برا لیتی ہے جواد جاتا ہے آئیدہ کے روم میں اور آئیدہ کو بہت پریشان کرتا ہے آئیدہ پہلے اسے بہت مارتی ہے تو جواد اس کو چرپائی پر دھکا دے دیتا ہے اور کہتا ہے اتنا غصہ اسی غصے کی وجہ تو اب تم یہاں پہنچ گئی ہو آئیدہ کہتی ہے کیا چاہتے ہو مجھ سے جس پر جواد کہتا ہے شادی کرنا تو نہیں چاہتا اتنی تم ڈرامنی شکل ہو گئی یا تمہاری تم سے کون شادی کرے گا اور بہت ہنچتا ہے بہت اس کا مزاق اڑاتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے آئیدہ بہت روتی ہے آئیدہ کا باپ جب رات میں اوپر آتا ہے آئیدہ کے پاس تو آئیدہ ڈر جاتی ہے اور اس کا باپ جب اسے آواز دیتا ہے کہ آئیدہ میری طرف دیکھو تو آئیدہ نہیں دیکھتی اور پوٹ پوٹ کر رو رہی ہوتی ہے آئیدہ کے باپ کا دل بھی بہت زیادہ خراب ہوتا ہے وہ کمرے سے باہر جاتا ہے اور بہت روتا ہے تو اس کی بیوی کہتی ہے آپ حوصلہ کریں ساری غلطی میری ہے مجھے آئیدہ نے منع بھی کہتا ہے کہ جواد کا نام نہ لیکن میں نے پتہ نہیں کیوں بتا دیا تو آئیدہ کا باپ کہتا ہے اب مجھے پتا ہے کہ امان کو آگے کیا کرنا چاہیے امان کے گھر جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بس کچھ بھی کرو آئیدہ کو اپنی عزت بنا لو تو آئیدہ کا باپ کہتا ہے اسے میں منا لوں گا جمعہ والے دن تم آنا اور صبردستی میں تمہارا سکت نکاح کروا دوں گا اور تم اس کو لے کر سلے جانا تو ویورز یہ تھا آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو آئیے چلتے ہیں نیکس اپیسوڈ کے پرومو کی طرف نیکس اپیسوڈ کے پرومو میں دکھایا جاتا ہے کہ آئیدہ اور امان شادی کے جوڑے میں کھڑے ہوتے ہیں اور امان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی خوشی مل گئی ہے میں آج بہت زیادہ خوش ہوں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے آئیدہ بہت بڑی طرح رو رہی ہوتی ہے اس کے بعد ایک سین میں دکھایا جاتا ہے کہ جواد کی کی گئی حرکت وہ آئیدہ کے ساتھ اپنی تصویریں ایڈٹ کرواتا ہے اور ان کو پرنٹ نکلوا کر پورے محلے میں دیواروں پر چپکا دیتا ہے اور جب آئیدہ کا بھائی یہ دیکھتا ہے تو وہ تصویر لے کر آتا ہے گھر اور آئیدہ کو مارتا ہے کہ تیرے پاس دو دن کا ٹائم ہے جہاں بھی رہے پس امہ ابا کو اڈریس بتا دیں اور دو دن کے اندر اندر اپنی شکل یہاں سے گم کر لیں پھر دکھایا جاتا ہے کہ امان بہت رو رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جواد میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اور لاشٹ میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ آئیدہ ایک روم کا دروازہ کھولتی ہے اور سامنے اس کا باپ لٹکا پڑا ہوتا ہے پھانسی لے کر تو ویورز یہ تھا سرخ چانتنی ڈرامے کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ کیا جواد اپنے انجام تک پہن جائے گا اور امان رخصت کر کے لے جائے گا آئیدہ کو اپنے ساتھ اپنی قیمتی رہے گا ہزار کمر سیکشن میں کرنا نہ بھولیے گا اور یہ بھی ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ڈرامے کی سٹوڑی کیسی لگی ہمارے سانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہمارے سانل کو سٹوڑی کیسی لگا ہمارے سانل کو سانل کو سiennent موسیقا 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 موسیقا